ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج آپ کو الہاباد کی سرزمی پر جس جنگہ کو قدم رسول صریف کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی زیارت کرائیں گے اور یہ جنگہ الہاباد کی سرزمی پر نواب یوسف روڈ پر موجود ہے سامنے کیندری چکسالہ بھی موجود ہے اور اگر آپ اس کے ٹھیک سامنے اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر نگل نگم کا آفس یہ سامنے موجود ہے ٹھیک سامنے نگل نگم کا آفس ہے یہ چورہہ ہے اسی چورہہ کے بائے سائٹ پر یہاں پر مہیلہ تھانہ موجود ہے جو کہ ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں پر یہ بائے سائٹ پر میرے بائی سائٹ پر مہیلہ تھانہ یہاں پر موجود ہے اور یہ مہیلہ تھانہ ہے اور یہ مہیلہ تھانے کے ٹھیک اسی گیٹ کی اندر آپ کو جانا پڑتا ہے تو یہ آپ کے سامنے یہ مہیلہ تھانہ موجود ہے دیکھ لیجئے اس جنگے کو آپ پہچان لیجئے کہ یہ مہیلہ تھانہ ہے اور اسی مہیلہ تھانے کے ٹھیک جسٹ بغل میں یہ ایک راستہ اندر کی طرف یہ گیٹ سے جاتا ہے جب آپ اس راستے سے گیٹ کی اندر گیٹ کے اندر آپ جاتے ہیں تو آپ کو اندر جانے کے بعد میں تھوڑا دور جب آپ آگے جائیں گے تو جو آپ کو پیڑ نظر آ رہا ہے یہاں پر اس پیڑ کے جسٹ بغل سے آگے ایک راستہ اندر کی جانب دائی طرف ملتا ہے جب یہاں پر آپ آتے ہیں تو یہاں سے یہ راستہ ہے کہ یہ دائی جانب ملتا ہے تو اس دائی جانب مل کر کے اندر آپ جائیں جب آپ اندر کی جانب آپ جاتے ہیں تو اس طریقے سے اندر آپ جائیں گے تو اسی گلی میں آپ سیدھا اندر تک جائیں اور اندر جاتے جاتے آپ کو بائیں سائٹ پر ایک مزار بھی آتی ہے اس کی بھی آپ زیارت ابھی کرائیں گے آپ کو تو بائیں سائٹ کی مزار جو آتی ہے اس مزار کی بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے سے ہی یہاں پر قدم رسول صریف موجود ہے یعنی آپ کو جس وقام سے یا جہاں سے بھی قدم رسول صریف حاصل ہوا محصر ہوا تو آپ نے لا کر کر اس جنگہ پر آپ نے مناقض کیا اور یہاں پر نصب فرما دیا تاکہ آج ہمیشہ سے لوگ اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں تو ناظرین اکرام یہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ کہ یہ مزار پاک ہے انہی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ نے اس جنگہ پر قدم رسول صریف کو نصب کروایا ہے تو ان کی بھی مزار مبارک شریف موجود ہے حالکہ حضرت کے نام کے بارے میں کوئی تفصیل معلومات یہاں پر حاصل نہ ہو سکی آئیے آگے چلتے ہیں اور آگے چلتے ہیں قدم رسول صریف جہاں پر نصب ہے وہاں پر چلتے ہیں یہ اس طریقے سے جب آپ آگے کی جانب جائیں گے تو یہاں سے ایک راستہ بائیں جانب مڑ جاتا ہے اس طریقے سے آپ یہاں سے بائیں جانب مڑیں گے تو یہ سیڑھی آپ کو نظر آ رہی ہے اس پر جب آپ اوپر جائیں گے تو پھر دائیں طرف آپ کو مڑنا ہے جیسا کہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا کہ آج جمعیرات کے دن میں یہاں پر کثیر تائرات میں لوگ آتے ہیں بڑے بھیڑ ہوا کرتی ہے بے شمال لوگ آتے ہیں دعا کرتے ہیں منتے مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے تو اس طریقے سے تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو آپ کو یہ گمبت شریف نظر آ جاتا ہے تو یہ سیڑھیوں سے جیسے ہی آپ اوپر جاتے ہیں تو اوپر جانے کے بعد سامنے آپ کو یہ مسجد نظر آتی ہے یہ جشٹ سامنے اور اس کے مسجد کے جشٹ بگر میں یہ گمبت شریف نظر آتا ہے اسی گمبت کے ٹھیک نیچے قدم رسول شریف نصب ہے جو دور دور سے لوگ زیاد کرنے کے لئے آتے ہیں تو آپ اس گمبت شریف کو دیکھیں زیاد کریں اسی گمبت شریف کے نیچے قدم رسول شریف الحمدللہ نصب ہے لوگ اس کی زیاد کے لئے آتے ہیں تو انشاءاللہ ابھی دکھائیں گے تو پتا چلا کہ سامنے یہ مسجد ہے مسجد کے دائیں سائٹ پر یہ گمبت شریف موجود ہے یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ مسجد کا گیٹ ہے اس میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے اسی مسجد کے جشٹ بگر میں قدم رسول شریف ہے تو آئیے آگے کی جانی بڑھتے ہیں اور آگے کی جانی بڑھ کر کے آگے کی زیادت کرتے ہیں اور انشاءاللہ قدم رسول شریف کی بھی انشاءاللہ زیادت ہوگی آئیے آگے چلتے ہیں عجیز ساتھیوں دیکھئے یہاں پر بہت سارے لوگ آتے ہیں الحمدللہ اور جب جمعیرات کی دین ہوتا ہے تو یہاں پر قصیر تعداد میں لوگوں کا مجمع ہوا کرتا ہے دور دراز سے لوگ آتے ہیں یہاں پر زیادت کریے اور زیادت تر یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری عورتیں بھی یہاں پر آتی ہیں اور منت وغیرہ مانتی ہیں تو یہ سیڑھیوں سے اوپر جانے پر یہ سامنے جو حجرہ شریف نظر آ رہا ہے اسی حجرہ مبارک کے اندر قدم رسول شریف الحمدللہ نصب ہے تو آئیے آگے چلتے ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو زیارت کراتے ہیں جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشنِ آمدِ رسول اللہ ہی اللہ جشنِ آمدِ رسول اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے دھول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے دھول اللہ ہی اللہ جی اس طریقے سے جب آپ اندر یہ داخل ہوتے ہیں انٹر کرتے ہیں تو آپ کو یہ سامنے آپ کو قدم رسول صریف الحمدللہ آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی تو یہ آپ کی نگاہوں کے سامنے الحمدللہ یہ قدم رسول صریف نصب ہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی کو جو باہر کے حصے میں جو مزار ہے وہاں پر کریم اللہ شاہ رحمت اللہ تعالی کا جو مزار پاک ہے ان کے جشنِ بگل میں ایک درکت تھا تو اس درکت کے پاس میں وہاں پر کچھ بنانے کیلئے جب خدائی کی گئی تو وہاں پر سے یہ قدم رسول صریف الحمدللہ میسر ہوا تو بزرگوں کے حکمے سے اور معلومات سے اس کو لا کر کے حکمے ہوا کہ اس جنگے پر نصب کر دیا جائے چنانچہ اس جنگے پر لا کر کے اس قدم رسول صریف کو نصب کر دیا گیا یہاں پر اللہ بیر عویل شریف کے دن سبع برات کے دن اور ہر جمعیرات کو ماشاءاللہ قصیر تائدات میں لوگ حاضری دیتے ہیں دعای کرتے ہیں اور سرکار کے قدمِ ناز کی قدمِ شریفین کی زیادہ بھی کرتے ہیں یہ میرے نبی قریب رعف الرحیم علیہ السلام کا مجزہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگہ بھی سخت پتھروں پر قدم رکھا کرتے تھے تو پتھر نرم ہو جایا کرتے تھیں اور نبی قونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمِ ناز کا بوسہ لیا کرتے تھے سبحان اللہ یعنی نبی کا قدم پرتا تھا تو سخت پتھر بھی نرم ہو جایا کرتے تھے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مجزہ تھا اور آج بھی بے شمار مقامات پر بے شمار جنگوں پر نبی قونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح سے قدمِ ناز پائے جا رہے ہیں کہ جس کو جہاں سے بھی میسر ہوا سرکار کا قدم ناز لوگوں نے اپنے لیے جریع نظات بنایا اور اس کی زیارت کرنا شروع کیا الحمدللہ تو یہ جو آپ کو یہ محراب نومہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اور بھی بہت سارے تبرکات موجود ہیں جو اس کے اندر رکھ کر کے نصب کر دیا گیا اور اوپر میں قدم رسول شریف کو نصب کر دیا گیا یعنی اس جو گولہ دائرہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر اور بھی سارے تبرکات ہیں جو اندر موجود ہیں لیکن اس کو اب بن کر دیا گیا ہے اور اس کو پر صرف قدم رسول صاحب کی زیارت ہے یعنی گویا یہاں پر جو حاضری دیتا ہے تو سارے تبرکات کی زیارت تو نہیں ہوتی لیکن سرکار کے قدم اندر شریفین کی زیارت ہو جاتی ہے الحمدللہ اور جو تبرکات ہیں ان کا فائض تو ملتا ہے یہ بھائی یہ باورکر جگہ ہے اور اسی کے ٹھیک نیچے یہاں پر یہ ایک چلہ مبارک بنا ہوا ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جناتی چلہ ہے اور اس کے اندر یہ دیکھئے آپ کو ممبتی جلتی نظر آ رہی ہے یہ جناتی چلہ ہے اس کے اندر لوگ ممبتی وغیرہ بھی جلاتے ہیں اور جناتوں کا یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر سایا وغیرہ ہے جناتوں کی حاضری ہوتی ہے بہر ایک ہے آپ کو اصلی چیز یہ ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم انعاز کی زیارت ہی اصلی چیز ہے سرکار کے قدم انعاز کی زیارت ہی اصلی چیز ہے سبحان اللہ آئیے دوستو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو میرے اس چینل انیس رضا قادرے کو جلور سسکوائب پر لیں لائک کریں سیئر کریں کمنٹ کریں تاکہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو مل سکے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ میں پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ